آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے یہ ملائزہ کیجئے بس آپ ایک بار کر کے دیکھیں آپ یقین کریں یہ نسخہ کیمیا ہے یہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا مجھے اس کے بدلے میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے بزور حیرت سے انہیں دیکھتے رہے یہ بہرحال انٹیں اٹھاتے رہے اور ٹھئیے لگاتے رہے یہ سارا دن یہ کام کرتے رہے ٹھیکے دار دور بیٹھا تھا وہ انہیں غور سے دیکھتا رہا انہوں نے چپڑاسی تک کی جاب کی کوشش کی مگر یہ کامیاب نہ ہو سکے ان کا کمرہ کرائے کا تھا ادار کھانا کھاتے تھے اور رکھتے داروں سے پیسے مانگ کر بسوں اور رکھشوں کا کرائے ادا کرتے تھے بجری، ریت اور سیمٹ دینے والے تعداد اور مقدان میں ڈنڈی مارتے ہیں یہ ٹھیکے دار سے رقم بھی زیادہ لے لیتے ہیں اور انہیں مال بہت ہی کم سپلائی کرتے ہیں میں ہوں جاوے چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ چینجر ہمارے ساتھ ایک سال میں دس لاکھ لوگ جھڑ چکے ہیں اگر آپ ان میں شامل نہیں ہیں تو آپ اس سرخ نشان کو ٹچ کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا پوش کر دیجئے مجھے یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ آپ کا مقدر بدل دے گا کراچی میں میرے ایک کلائنٹ ہیں یہ ماشاءاللہ اس وقت عرب پتی ہیں کنسٹرکشن کے کاروبار سے وابستہ ہیں یہ بڑی بڑی ہاؤزی سکیموں میں ڈیویلمنٹ کرتے ہیں سڑکیں بناتے ہیں پل اور سیورج کا سسٹم بنا کر دیتے ہیں اور پلاتنگ کرتے ہیں مجھے ایک بار انہوں نے اپنی زندگی کی کہانی سنائی یہ اندرونے سندھ کسی چھوٹے سے گاؤں میں ایک انتہائی غریب خاندان میں پیدا ہوئے مدرسے میں تعلیم حاصل کی بورڈ سے وظیفہ لیا اور بی اے کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ اس کے بعد جاب کے لیے کراچی آ گئے یہ روز صاف سترے کپڑے پہن کر مختلف دفتروں میں جاتے تھے اور جاب کی درخواست دیتے تھے لیکن انہیں کامیابی نہیں ہو رہی تھے انہوں نے چپڑاسی تک کی جاب کی کوشش کی مگر یہ کامیاب نہ ہو سکے ان کا کمرہ کرائے کا تھا ادار کھانا کھاتے تھے اور رشتہ داروں سے پیسے مانگ کر بسوں اور رکشوں کا کرائے ادا کرتے تھے ایک دن یہ سارے سورس بھی ختم ہو گئے رشتہ داروں نے انہیں مزید ادار دینا بند کر دیا کمرہ کا کراہ بھی ڈیو تھا اور یہ صبح سے شام تک پھوکے بھی رہتے تھے یہ ایک دن انتہائی پریشانی میں پیدل گھر واپس جا رہے تھے ان کے راستے میں ایک مکان بن رہا تھا گلی میں اینٹوں کا دھیر لگا تھا اور مزدور یہ اینٹیں اٹھا اٹھا کر ترتیب سے لگا رہے تھے یہ لوگ اس ترتیب کو اپنی زبان میں اڈا یا ٹھیا کہتے ہیں میرے کلائن نے یہ دیکھا یہ رکے اور ان کے ذہن میں ایک دلچسپ آئیڈیا آ گیا انہوں نے اپنی فائل سائٹ پر رکھی شرٹ کے کف فولڈ کیے اور مزدوروں کے ساتھ اینٹیں اٹھا کر اڈا لگانا شروع کر دی مزدوروں نے انہیں روکھا لیکن ان کا کہنا تھا کہ میں آپ لوگوں کی مفت مدد کر رہا ہوں مجھے اس کے بدلے میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے مزدور حیرت سے انہیں دیکھتے رہے یہ بہرحال اینٹیں اٹھاتے رہے اور ٹھیے لگاتے رہے یہ سارا دن یہ کام کرتے رہے ٹھیکے دار دور بیٹھا تھا وہ انہیں غور سے دیکھتا رہا ان کا کام ختم ہوا تو انہوں نے اپنے کف سیدھے کیے کپڑے جھاڑے فائل اٹھائی اور چپ چاپ چل پڑے ٹھیکے دار نے دیکھا تو وہ دوڑ کر ان کے پاس آیا اور انہیں تھوڑے سے پیسے پکڑانے کی کوشش کی انہوں نے مسکرا کر انکار کر دی اور کہا میں نے یہ کام کسی مافضے کے لالش میں نہیں کیا گرمی تھی میں نے دیکھا مزدور بیچارے گرمی میں کام کر رہے اور میں آف آ رہا ہوں لہٰذا میں نے ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی ٹھیکے دار نے کہا لیکن آپ کو یہ مافضہ بہرحال لینا پڑے گا انہوں نے وہ پیسے لیے سامنے دکان پر گئے وہاں سے دو سوڑا بنوایا واپس آئے اور ٹھیکے دار اور مزدوروں سب کو وہ دو سوڑا پلا دیا ٹھیکے دار اور مزدور ان کے ساتھ فری ہو گئے اور ان سے ان کا بیک گرونڈ پوچھنا لگے انہوں نے اپنی ساری کہانی ان کو سنا دی یہ کہانی سنکے ٹھیکے دار نے انہیں آفر کی کہ آپ دن کو نوکری تلاش کرتے رہا کریں لیکن شام کو آ کر میرا حساب ٹھیک کر دیا کریں اور میں آپ کو اس کے بدلے میں ہزار روپے مہینے دے دیا کروں گا یہ فرم مان گئے یہ اب سارا دن نوکری تلاش کرتے تھے اور شام کو ٹھیکے دار کا حساب ٹھیک کر دیتے تھے یہ سلسلہ ایک مہینے تک چلتا رہا میں آپ کو یہاں چند لمحوں کے لیے روکوں گا ہمارا ٹورزم گروپ آئی بیکس اس ہفتے مصر کی سیر کے بعد واپس آیا ہے میں آپ کو اس کی چند جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں یہ ہمارے شمائل بھائی یہ جعوید چودری صاحب کے سب زادے ہیں اور ان سے میں بہت زیادہ انسپائر اس وجہ سے ہوں کہ انتہائی چھوٹی سی عمر میں اتنا ذمہ دار اتنا رسپونسبل بندہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ بہت کم دیکھے ہیں اب جو آئی بیکس گروپ ہے جو ٹورزم کو آرگنائز کرتا ہے مینج کرتا ہے اس کی ساری تمام تر جو ذمہ داری ہے جواب داری ہے وہ ساری شمائل بھائی کے انڈر ہوتی ہے سب کچھ مینج بھی گئی کرتے ہیں سب کچھ اس کا انتظام بھی گئی کرتے ہیں تو شمائل بھائی آپ کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو آئی بیکس کے حوالے سے اور ٹورزم کے حوالے سے ٹورزم کے حوالے سے کچھ ایسا ہے کہ ہم لوگ ٹور نہیں سہل کرے ہم بیسیکلی میمریز دے رہے ہیں لوگوں کو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ میمریز اچھی سے اچھی ہونے چاہیے ہمارا مین گول یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آئے ہیں ہمارے پاس جو ہم سے وہ ایکسپیکٹ کر کے آئے ہیں ہم اسے بہتر سے بہتر دیں بہتر سے بہتر چیز پروائیڈ کی جائے ہوتلز ہوں وہ بہت اچھے ہوں میلز ہوں بہت اچھی ہوں ہر چیز جو بندہ ایکسپیکٹ کر کے آئے اس سے بہت ہی بہتر ہو تو ہمارا مین گول یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کیونکہ ایک میمریز دے رہے ہیں تو میمریز اچھی ہونے چاہیے ہیں یہاں پہ میں اپنے دیکھنے والوں سے ایک بات کرتا چلوں کہ سی اے تقریباً سات دن اور چھے راتوں کا ٹور تھا اور اس میں جو سب سے زیادہ مجھے چیز پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز اتنی منیجڈ تھی کہ آپ کسی بھی اگر ایمنٹ پہ نکلے ہیں تو اگر آپ نے کسی جگہ کو وزٹ کرنا ہے تو واپس آ کے جو آپ کا لنچ ہے وہ اینڈ ٹائم پہ اور کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ آپ اس چیز کو ٹور کر کے آیا ہے کوئی چیز لیٹ نہیں تھی ہر چیز آن دہ ٹائم تھی اور وہ سب کچھ اس سات دنوں میں مینج کیا ہے اس نوجوان نے اور جب میں نے جو کچھ دیکھا ہے میں چیزوں کو جتنی گہری نظر سے دیکھتا ہوں اس بچے کو اس لڑکے کو میں اپنی طرف سے سلوٹ کرتا ہوں جو کچھ میں نے پرکھا ہے بہت زبردست بہت انرجیٹک انسان ہے یہ میرے پرسلی ویوز ہیں اگر آپ بھی دنیا کو آپ کو گھومنے کا شوق ہے آپ دنیا کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو یہ پریفر کروں گا بات پیسے کی نہیں ہوتی اگر آپ جتنے ٹور پہ اتنی ہماری لاغت آئی ہے اگر آپ اس سے تین چار گناہ بھی زیادہ کریں گے تو مجھے یہ پورا یقین ہے آپ وہ چیزیں انجائے نہیں کر سکتے جب آپ آئی بیکس کو جائن کر کے انجائے کر سکتے ہیں اور اس کا سارا ہمارے ٹور کو زبردست کرنے والا اتنی انجائیمنٹ اور میموریبل بنانے والا صرف یہ انسان ہے اور میں اس انسان کا فین ہو گیا ہوں شمائل بھائی سارا گروپ آپ کی بہت تعریف کر رہے ہیں سب لوگ بہت تعریف کر رہے ہیں اور اگر آپ بھی دنیا دیکھنا چاہتے ہیں تو آئی بیکس کو جائن کیجئے شمائل بھائی کو جائن کیجئے اور ایک اصول ہے میرا چھوٹا سا کہ ڈائے ویڈ میموریز ناٹ ویڈ ڈریمز اور اگر آپ بھی یادوں کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں سارا گروپ ملک ایک چھوٹی جی گال توانو کرنا چاہتے ہیں بڑے مصروف آدمیوں زیادہ ٹائم نہیں لوانگے صرف ایک چھوٹی جی گال کرنا چاہتے ہیں چودری صاحب تسی چودری صاحب تسی چودری صاحب تسی جوید چودری صاحب تسی جوید چودری صاحب تسی آئی بیکس زندہ بار آئی بیکس زندہ بار ہمارا اگلہ ٹور انشاءاللہ اکتوبر میں ہوگا آپ اس کی بکنگ کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں میں واپس اپنی کہانی کی طرف آتا ہوں اس دوران انہوں نے محسوس کیا کہ انٹیں بجری ریت اور سیمٹ دینے والے تعداد اور مقدان میں ڈنڈی مارتے ہیں یہ ٹھیکدار سے رقم بھی سیادہ لے لیتے ہیں اور انہیں مال بہت ہی کم سپلائی کرتے ہیں یہ ٹھیکدار کے پاس گئے اور اسے کہا کہ میں آپ کی لیکش بھی روکوں گا اور آپ کو مارکیٹ سے سستا مٹیریل بھی لے کر دوں گا بس میری ایک شرط ہے ٹھیکدار نے پوچھا کیا یہ بولے میں جتنی لیکش روکوں گا اور آپ کو وینڈر سے جتنی رائت لے کر دوں گا وہ ہم آپس میں آدھی آدھی کر لیا کریں گے ٹھیکدار کو کیا چاہیے تھا وہ فورمان گیا یوں یہ ایک طرف انٹوں والوں سے پوری انٹیں اور بجری ریت اور سیمٹ والوں سے پوری مقدار لینے لگے اور دوسرا یہ فیکٹریوں سے ڈائریکٹ بات کر کے ان سے مارجن بھی لینے لگے اس سے انہیں اور ٹھیکدار دونوں کو فائدہ ہونے لگا یہ آج سے آج سے اپنا کام بڑھاتے رہے اور چھ ماہ بعد جی ہاں صرف چھ ماہ بعد انہوں نے خود سپلائی شروع کر دی اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے تین سال بعد یہ خود بہت بڑے ٹھیکدار تھے اور ان کے پاس گاڑی بھی تھی مکان بھی تھا اور ملازمین بھی تھے اور یہ آج کیا ہے یہ آج ارپتی ہیں اب سوال یہ ہے ساری اچیمنٹ انہوں نے کیسے حاصل کی جی ہاں صرف تین گھینٹے مفت کام کرنے سے لہذا میرا آپ کو مشرع ہے آپ جتنی دیر نوکری تلاش کرنے میں زائع کرتے ہیں آپ اس کا صرف دس فیصد جی ہاں صرف دس فیصد وقت اپنی مرضی کی کمپنی میں مفت لگا لیں آپ پس چند دنوں یا چند ماہ کے لیے مفت کام شروع کرتے ہیں میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ بھی میرے اس دوست کی طرح ایک خوشحال اور کامیاب زندگی گزاریں گے بس آپ ایک بار کر کے دیکھیں آپ یقین کریں یہ نسخہ کیمیا ہے یہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنی مثال بھی شیئر کروں گا میں جنرلزم میں کیسے آیا تھا اور میں نے اپنی پہلی جاب کیسے حضل کی تھی میری کہانی بھی انشاءاللہ آپ کو حیران کر دے گی تو آپ ہماری اگلی ویڈیو جاوے چودری نے پہلی جواب کیسے حاصل کی اس کا انتظار کھیجئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے کسی نے کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یہ انشاءاللہ کسی نے کسی کا مائنٹ اور پھر مقدر ضرور چینج کرے گی